میرا بچہ میرا دارے میرا بچہ یہ تمہیں اپنی کیا حالت منا لی ہے تو ٹھیک تو ہے نا ہاں میں ٹھیک ہوں لیکن تم یہاں کیسے آئے ہم ڈھونتے ڈھونتے آئیں تجھے اہے ہو اونڈ جیسے آدمی میں بھی یہاں کھڑا ہوں اب باؤں تیرا اببا تو اببا نہیں ہے تو خالی ٹپا ہے شرفو میں نے تمہیں سمجھایا تھا نا کہ ماں باپ سے ناراض نہیں ہوتے ماں جی یہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے لیکن یہ اپنے باپ سے بہت ناراض ہے کیوں ناراض ہو ارہ یہ میری ماں کو روز مارتا ہے روز کیوں مارتے ہو شیڈیول بناو لوڈ شیڈنگ کی طرح ٹائم پہ ماراست کرو صبح دو چمار پھر ایک گھنٹے کا وقفہ پھر دو پیر گولات چرفو ایک بات سنو ماں باپ میں لڑائی ہوتی ہے باپ میں سمجھوتا بھی ہو جاتا ہے بچوں کو بیچ میں نہیں بھرنا چاہیے میرا حکم مانو اور ان سے صلح کرو میری بات سنو ماں مجھے یہاں نہیں رہنا اور یہ لو یہ پیسے تم اپنے لئے کپڑے لو اور اچھی زی چپل لو کیونکہ آپ کے پیروں میں میری جنت ہے اس کے باؤں میں تو مناسب زی چپل نہیں ہے یہ جنت کہاں سے آگئی ارے یہ میرے نانا کا غلط فیصلہ تھا کہ ایک بنگالی سے شادی کر دی نہیں مٹا نہیں ایسے تھی بولتے وہ تیرا باپ ہے اور ہم پیسے تھوڑی لینے آئے مٹا ہم تو تیسے ملنے آئے تو ہمارے ساتھ چاہے اور تو کہہ دے نا بیٹا کہ ماں کے قدم دے لیں مجھے معاف کر دے شرکو مجھے معاف کر دے تو معافی نہ مان اما میں اسے بالکل نہیں ملنا چاہتا اس لیے کہ اس نے تجھے مارا اور نہ مجھے پڑھایا لکھایا میں دوسروں کے در پہ پڑھا ہوا میں پوچے مار رہا ہوں برتند ہو رہا ہوں اور یہ باپ ہے اس باپ نے ہمارے لئے کیا کیا ارے جب تم پان نہیں سکتے ہو تو پیدا کیوں کرتے ہو میں مانتا ہوں تو بالکل صحیح کہہ رائے میں نے تیرا خیال نہیں کیا تیری پرورش نہیں کر سکا تجھے پڑھایا لکھایا نہیں میں نے لیکن شرفو یہ جو لوگ ہیں یہ پڑھ لکھ کے کیا کر رہے ہیں ہاں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ آج کا انسان انسان نہیں ہیوان سے زیادہ بتر ہو کے آئے کچھ بھی ہو یہ انسان یہ آدمی آدمی تو پڑھ لکھ کر انسان بن جاتا ہے یہ دولت کی دوڑ میں اس طرح بھاگ رہا ہے جیسے اسے تو نہ دن کو آرام ہے اور نہ ہی رات کو چین نہ دن کو آرام نہ رات کو چین ملت فین ملت فین دیکھ بیٹا مجھے معاف کر دے بیٹا نہیں رہنا مجھے تمہارے ساتھ کیا معلوم زندگی کی کس گھڑی میں آخری سانس ہو جائے بیٹا دیکھ مجھے معاف کر دے نہیں نہیں آخری سانس ہو جائے تجھ سے ناراض نہیں زندگی حیران ہوں میں اوہ حیران ہوں میں